اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے دن کے دو بار چکے ہیں اور گھر کا کام ابھی تک نہیں ختم ہوں ہمیں ابھی روم میں آئی ہیں کیونکہ صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے اور یو پی ایس ہے خراب اور ہسمنٹ ہے کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی کہ یو پی ایس ٹھیک کروا دیں سو پھر اندھیرہ تھا تو بچوں کو لے کر میں چھت پہ چلی گئی اور اب ہی لائٹ آئی ہے اور اب جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر ختم کب ہوگا سو کیونکہ بچوں کے ساتھ تو ایسے ہی پتہ نہیں چلتا دن کہاں جاتا ہے یہ کیا کیا ہے آپ نے کیوں چھٹتی ہے باما کی چیزوں کو سوری بولیں بولیں بھی سوری سوری بولیں گوڈ گرڈ دو تین دن سے یہی ایشو چل رہا ہے کہ لائٹ تقریباً صبح دس بجے ساڑھے دس بجے چلی جاتی ہے اور پھر دو تین بجے آتی ہے اور بچوں کی کپڑوں کا یہ حال ہے کہ تین دن میں فل باسکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے واش کرنے کے لئے اور پیچھے موسم بھی کچھ اس رنگ کا تھا کہ بارش ہو رہی تھی تو کپڑے دھول نہیں پائے تو تین چار دنوں کی جو ہے وہ ایک پوری باسکٹ بچوں کی ریڈی ہے سو پھر میں نے کہا کہ میں پہلے یہ کر لوں کیونکہ کل کا کیا پتا کہ کل دوبارہ لائٹ چلے جائے اور پھر یہ کام جائے وہ دورا رہ جائے بچوں کی کپڑے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے بس کبھی بھی ضرورت پہ جاتے ہیں سو ہر وقت دھولے ہوئے ہونا چاہیے اور اس مشین نے میری لائپ بہت آسان کر دی ہے پہلے تو یہ تھا کہ دو تین دن کے بعد کپڑے دھونے پڑھتے تھے میر تو ظاہر ہے جو رکھی وہ تقریباً ہفتے بعد آتی تھی دو دہ ہفتے میں پھر بچوں کے جو ہے وہ کپڑے جتنے مرضی ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں لائف کافی آسان ہو گئی ہے اس سے آپ جب چاہے واش کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا پھر میں نے مشین لگا کر پنکا کے تھوڑا سفائی وارہ کرلوں گھر کا کچھ حال اتنا حرام نہیں ہوتا لیکن بچے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور بس جتنے زیر میں میں نے باہر سے فائی وارہ کی کپڑے میرے دھول کر ریڈی ہو گئے تو بس اب میں ان کو چھتے بھی لوں گی اور ایک اور پیٹ جو ہے وہ ریڈی ہے میرا اور ہزبن کے کپڑوں کا وہ مسئلہ دوں گی اور وہ بھی دھول جائیں گے تو بہت آسانی ہو گئی ہے اس سے سردیاں ہیں تو بچے بھی تھوڑا سا چھت پر آ جاتے ہیں اچھا ہے انجوائے کر لیتے ہیں ویٹامین ڈی بھی ہوتا ہے سن لائٹ میں تو کافی اچھا ہے وہ بونز غرہ کے لیے اور یہ ہے کہ ہماری پرکل ایور گین ہے اس کے ہر وقت کپڑوں کا دھیلے پہتے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے بچے ہیں گھر میں تو پھر کپڑے جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی کے کپڑے جو ہے بچے پہلے ہی ہوتے ہیں تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے اور کمینڈ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے تو ہمیں یہاں دیکھتے گا تک تک کے لیے اللہ حافظ